جیسے ہی میں نے بھائیگ روکی تو اس نے کسی چیز کی ماری میرا یہ شیشہ ہی توڑ دیا پھر اس کے بعد مارنے ہی پڑ گئے نمشکار میں ہوں بلویر سنگھ جکے ایکس پیس سے آپ کو بتائیں کہ ایک جان لیوہ حملہ ہوا ہے ایک سپریڈنٹ جن کی ڈپٹی پناسہ سکول میں تھی اور آج لاسٹ پیپر تھا آخر اشرف کے ساتھ ہوا کیا تھا وہاں پر جو یہ سپریڈنٹ تھے ان کو کیوں مارا گیا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں ریاسی میں ہوں یہ چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کچھ ٹانکیں بھی لگے ہیں پوری جانچ جو ہے ان سے کچھ طاق کریں گے کہ آخر ہوا کیا تھا کیا نام ہے آپ کا پہرنٹ نام جانے گے محمد اشرف کہاں پہ آپ گے سے کیا تھا پورا معاملہ بتائیں میں محمد اشرف گورنمنٹ ہائی سکول جھنڈی میں پوسٹڈ ہوں ایسے مسلوط میں رہتے ہیں ہم ایڈ پریزنٹ گیتہ نگر میں میں نے کوٹھی بنائی ہے میں آج سپریڈنٹ گورنمنٹ ہائر سکنڈر سکول پناسہ میں ٹیم تھے سکنڈر سکول اگزامنیشن کے سپریڈنٹ تھا وہاں سے جب میں فائنل اگزام یہ ختم کرنے کے بعد لاسٹ پیپر ہندی اردو کا لے کے واپس آ رہا تھا تو راستے سے میرے ساتھ لڑکا ایسسٹنٹ بھی تھا ساتھ میں تو راستے میں ہم جب کیا نام تھا اسیسٹنٹ کا بھی نام بتایا آپ کس پر سبار تھے ہم موٹر سیکل پہ تھے تو جب ہم راستے میں گنڈی نالا میں پہنچے تو جو گنڈی نالا جو بریج تھاکرا کوٹ کے لیے سمیں تھا اس وقت سمیں کوئی بتاؤ گا لگ بگ تین ساڑھے تین یا پونہ چار کے جنڈی پہنچے تو جب ہم نیچے گنڈی نالا پہنچے بنا وہاں پر جو تھاکرا کوٹ کے لیے نیا بریج لگا اس موڑ پر اوپر بہت بیانک قسم کا موڑا وہاں پر کھڑے تھے وہ دو لڑکے اور وہ ایک گھر کے دیکھ رہا تھا میں میں باہر چلا رہا تھا میں نے کہا مجھے ٹائم کون دیکھ رہا گھر کے تب کچھ اس نے لگایا ہوئی ماسک لگا ہوا ویسے ہی میں نے کہا ہوگا کوئی واقف ہوگا تو دیکھ رہا ہوں میں نکل گیا میں نکل گیا وہاں سے جب تو پہنچے جب تھنپال کرس کر کے جان مندر ہے دیوی کا وہاں سے تھوڑا آگے پہنچے موڑ میں تو پیچھے سے ہرن بجا میں نے سوچا کوئی گاڑی ہوگی میں نے نہیں دھیا پیچھے میں نے انڈکیٹر جگا دیا میں نے کوئی جانے دو جب میں نے انڈکیٹر جگایا تو اس نے آگے سے موٹر سیکل اپنا اوینجر تھا بلیو ویڈوٹ نمبر پلیٹ آگے لگا دیا اس نے تو ایک دم مجھے پتہ نہیں کس چیز کی ماری میرا ہیلمٹ کا شیشہ ہی ٹور گیا کہاں پر کہاں پر یہ بات ہوتی ہے تھنپال جہاں مندر ہے اس سے تھوڑا آگلی موڑ پہ تو وہاں میں اگر میں بائک روکتا نہیں تو ہو سکتا ہے بائک کے ساتھ بائک مار کے تو نیچے گرا دیتے میں جلدی جلدی بائک روکی جیسے ہی میں نے بائک روکی تو اس نے کسی چیز کی ماری میرا یہ شیشہ ہی ٹور دیا پھر اس کے بعد مارنے ہی پڑ گئے جب آپ کو مارا جب کس کی ماری روڈ کی ماری کس کی ماری ہے اب ایسے میں گاڑی روکتے ہی کچھ رکھا ہوا تھا چھوٹا راڑ ہی تھا شاید راڑ قسم کا تھا تو اس کا مارا جیسے میرا شیشہ ہی ہی اتر گیا ہیلمٹ کا تو پھر میں نے گئے وہ پیچھے والا لڑکا بھی ڈر کے پیچھے اتر گیا وہ نے کہاں یار کیوں مار رہے ہو تب تک اور بھی اس کے ہاتھ کو بتا نہیں کھڑا لگا وہ کیا اس کی بھی دو چار دوسرے نے بھی مارا چھوٹے ہیں کتنے بندوں نے دو تھے مارنا شروع ہو گئے جب انہوں نے پیٹا تو وہ ہیلمٹ چھوٹے کھا تھا اس نے ہیلمٹ اتارا میرا گسیڑ کے تو میں نیچے گرا مجھے یہاں پہ یہ لگی بھی یہاں پہ چھوٹ یہاں پہ چھوٹ ایک گھٹنے میں بھی لگی یہ میری پینٹ بھی پھٹ گئی یہاں سے باقی یہاں پر یہ بوری طرح سے پورا خون بہ گیا میرا یہاں سٹیچے لگیں چھے سات تو اس کے بعد مجھے تو ایسے چکر جیسا آ رہا میں گھری گیا انہیں جلدی جلدی وہ جو آپ کے ساتھ سنجوگی تھا کیا اس کو اس کو بھی مارا گیا ہے اس نے کہا کہ ہوں مار رہے ہو ہے اس کے اوپر بھی سیدھے ہو گئے تجھے چاہیے وہ ڈر کے پیچھے ہو گیا جنہوں نے آپ کو مارا انہوں نے مارسک پہنا ہوا تھا دونوں نے دونوں نے مارسک بھی اس قسم کا کے سر بھی کلوز تھا صرف آنکے دیکھ رہی تھی تو جب مار کے وہاں ہاں سے وہ باگ گئے تو آگے کی طرف آئے ہم نے سوچا ڈیم ٹاپ پر ہوں گے لیکن ادھر بھی نہیں ہوئی پھر آپ بائک پر ہی آئے ہاں بائک پر ہی آئے کس نے چلایا ہے وہ آپ کے سوپرینٹ وہ لڑکا اسسٹنٹ تھا تو جب وہ ادھر سے سائل انجن کی طرف گئے یا کہاں گئے وہ وہاں سے پھر گائے بھی ہو گئے سائل انجن کی روڈ تک ملے سلال ڈیم روڈ تک آپ کے پاس آئے تھے وہاں میں صرف اس بائک کو پکڑ گا جس میں پارسل تھا پیپروں کا میں باقی وہ مارتے رہے لیکن میں نے وہ نہیں چھوڑا پیپر ہوا تھا وہ چھوڑا اس کو نہیں میں نے چھوڑا پیپر چھوڑانے آئے تھے یا کچھ کس پرکار سے آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کوئی پری پلان ان کی سکیم کی بطنیاب کیا میرے پر رنجش کی یا کوئی آپ سے کیا پیپر چھوڑایا تھے یا چھوڑا رہتے یا میں مجھے مارا وہ ہلمٹ بھی اتاری اور پیپروں کو بیک کو کھیجا انہوں نے لیکن بیک نکلا نہیں تو بیک میرا پورا میں نے آگے سے باندھا ہوا تھا پھر اس کے بعد اس کے بعد جب وہ لڑکا بھی کہنے لگا یار اتنا خون جب بہتے دیکھا انہوں نے کہ آپ ہو گیا اس کا کام تو پھر بھاگے وہ خون دیکھ کے جب خون بہنے لگا تو انہوں نے کہا یار آپ نے تو ماری دیا آدمی اب اس کا کہہ کرنا ہے تو انہوں نے وہاں سے پھر بھائک لے کے بھاگ آگے کی طرف آگے پھر ہمیں تھوڑا بہت ادھر اس دس منٹ لگ گیا ہوں گے تو وہ اس دن میں گھائے بھی ہو گئے کہیں بہتا نہیں آپ سائل آنجن روڈ پہ چلے گئے یا کہیں اور کہیں چھپ گئے دردائیں پائیں ہو گئے کہیں سے پھر اس کے بعد ان کی بائک نہیں ملی اچھو اور بہت جان لے وہاں حملہ تھا مجھے اس کے بعد کہ آپ کہاں آئے تھے یہاں پر ریاسی میں پہنچیں میں نے پہ فسٹ آفیس میں اس پارسل کو پہلے پھینکا تو پوسٹ آفیس والے لڑکے بچائرے نے اپنی سکوٹی پہ بٹھا کے مجھے ہسپیٹل لائیا ہسپیٹل ڈاگٹروں نے اچھا بیوار کیا انہیں سٹیچز بغیرہ کی اس کے بعد پولیس کو پوسٹ فون کیا ارناس میں پولیس بھی آگئی ہے اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو میں انصاف چاہتا ہوں اب درد تو ہوگا اب اب ہوا نہیں ہے درد تو ہو جائے گا کیونکہ آگئی ہے پولیس چلے گی کار بھائی تو چلے گی کیا مانگ کریں گے اب میں انصاف چاہتا ہوں جی اگر بلا وجہ مجھے انہوں نے مارا ان کو تو خدا دیکھے گا کہ اگر میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں کچھ بات نہیں کوئی غلطی نہیں آپ کو لگتا ہے جب پولیس کے پاس معاملہ جائے گا تو کار بھائی ہوگی ان کے اوپر دونڈا جائے گا ان کو بلکل بلکل پولیس نے پہلے بھی اچھے کام کی ہے مجھے پوری امید ہے اس چیزیں آپ کو کیا لگتا نہیں کہ جہاں پر آپ جہاں آپ کی اس وقت جہاں پر کار رت ہیں وہاں پر بھی جانے کا خطرہ ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا بلکل خطرہ ہے سر کیونکہ ہم تین چار گھنٹے پیدل جاتے ہیں کسی پر شک اب شک اس وقت کیا بتائیں گے سر اب میں کچھ نہیں بچا جنہوں نے مارا کسی پر دے شک کچھ نہیں ہے مجھے خطرہ ہے کیونکہ اگر میں کہیں بتا بھی بتا بھی دوں گا تو آپ جانتے ہو جنہوں نے مارا ہے نہیں جانتا نہیں ہوں لیکن دیکھتے ہیں ابھی کولیس کیا کروائی کرتی ہے وہ لڑکے خود بتا دیں گے جب پکڑے گے تو بتائیں گے کیا کس نے بھیجا تھا ان کو کیا تھا جانتے ہو ایسے ہیں لڑکوں کو نہیں میں نہیں جانتا ان کو کیونکہ ان کو ہولیا ہی پورا کلوز تھا ان کے نمبر ہی نہیں بھی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی دوسرے لڑکے نے بھی تو ابھی جو آپ کے سنجوگی تھے کہاں پر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے جب آپ کو اسیسٹنٹ کہاں پہ اندھی وہ تو انہوں نے جانا تھا گھر اس سے وہ کون ہی کے تھے اب نکل گئے ہیں چلے گئے لیٹ ہو رہے تھے کہاں گھر کہاں بتایا صحیح آپ کا گھر کہاں پہ میرا صحیح گھر بیسکلی مسلوت میں ہے کہاں پہ تھی ہائی سکول جنڈی تو اس وقت سپریٹنٹ پہ ہائر سکنڈری پانہازہ میں تھا شکری یہ تھے ٹیچر جو محمد اشرف تھے اور آپ کو بتا دیں کی ان کی جو ڈیپٹی تھی یہ چنڈی میں جو ہے ڈیپٹی کرتے ہیں اور اس وقت موجودہ سمجھ میں سپریٹنٹ پانہازہ سکول میں لگے تھے کیونکہ پرائیویٹ سکول جو ٹینتھ کلاس ہے ان کی پیپر چل رہے تھے آج فائنل پیپر تھا اس کے دوران جب یہ باپیس آ رہے تھے پیپر لے کر تو پیپر لینے کے دوران جو ہے ان کو ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور مارا بھی کیسے گیا آپ کو بتا دیں کی ان کی انہوں نے ہی بتایا کی مو باندھتے رہے تھے پورا ماسک لگا کے تھے پورا فیج جو ہے پورا بند کر کر رکھا گیا تھا اور تھنپال کے ایریہ کے پاس ان کو روکا گیا جس کے دوران بائیک سوار تھے اور بائیک سوار انہوں نے ان کی گاڑی کو کرس کرنے کے بعد روکا اور ان کو خوب سارا جو ہے مارا گیا ہے اور شے کے قریب جو ہیں سٹیچل لگیا ہے ان کو بہت سارا جو ہے بلیڈنگ بھی ہوئی تھی اور اس کے دوران ان کے ساتھ ایسسٹینٹ بھی تھے ان کے تروں ان کو جب ریاسی پہنچایا گیا اور پیپر جب ہم نے پوچھا کہ کوئی رنجیس یا کچھ ہے تو انہوں نے صاحب طور سے یہ ہی کہا ہے کہ پہچان تو نہیں ہوئی پائی ہے لیکن لگتا ہے کہ جب بھی پولیس کے پاس یہ معاملہ پہنچے گا تو کار بائی جو ہے ہمیں ان کو آشا ہے کہ پولیس اپنا جو ہے کاریں اچھے طریقے سے کرے گی اور ان ان لڑکوں کو جو ہے پکڑا جائے گا صاحب طور سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کہیں سکول جانے میں اب خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے اپنا جو ہے کمنٹ رائے جرور دیں کی آخر کیا ٹیچر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹیچر کہاں تک سیف ہیں دیکھتے رہے ہیں جکے ایک سوٹ یا سی